اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے آپ سب کا آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں آج ہم بنائیں گے کوکونٹ آئل اس کے علاوہ کوکونٹ سے اور بھی بہت سی ریمیڈیز ہم تیار کریں گے فرینڈز کوکونٹ کی اتنے زیادہ بینیفٹس ہیں کہ اس پر تو الگ سے ایک پوری ویڈیو بنائی جا سکتی ہے ناریل کا پانی پینے سے نظر بہت تیز ہوتی ہے یہ شگر اور ہائی بلیڈ پریشر کے لیے بھی بہت ہی فائدہ ماند ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا ویٹ نہ بڑھے تو ان کو ناریل کا ایک ٹکڑا ناریل کے پانی کے ساتھ روزانہ استعمال کرنا چاہیے ناریل کے اوپر جو بال ہوتے ہیں وہ بھی بہت ہی فائدہ ماند ہوتے ہیں ان سے بہت سی چیزیں تیار کی جاتی ہیں ابھی آپ دیکھیں جو میں آپ کو ناریل دکھا رہی ہوں اس کی دو آنکھیں موں ناک سب کچھ قدرت نے ایسے بنایا ہوا ہے جیسے کوئی منکی ہوتا ہے بندر ہوتا ہے چند سال پہلے مجھے تھائیلینڈ جانے کا اتفاق ہوا وہاں پر میں نے ناریل کے اس خول سے بہت سی چیزیں بنی ہوئی دیکھی اس کی اس طرح اس چھال سے ان بالوں سے بال بنای جاتے ہیں اور موں اور ناک اور ان سب کی بھی تھوڑی بہت ایسے شیپ دے کر اس پر تھوڑا سا پینٹ وغیرہ کر کے اس کو بہت ہی اچھا ایک ڈیکوریشن پیس بنا لیا جاتا ہے میں نے سب سے پہلے ناریل کو توڑ کے اس کو اچھے طریقے سے دھو لیا اور پھر باریک ٹکڑوں میں کاٹ لیا میں نے جو آئل بنایا ہے اس میں دو ناریل سے میں نے یہ آئل بنایا ہے ناریل کے چھوٹے ٹکڑوں کو میں نے بلینڈر میں ڈالا اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ان کو بلینڈ کر لیا پھر ایک باریک کپڑے میں ان سب کو چھان لیا یہ پروسس آپ کو تین بار کرنا ہوگا اس طرح بہت اچھے طریقے سے کوکونٹ ملک تیار ہو جاتا ہے آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ جو پہلی دفعہ ہم نے کوکونٹ ملک بنایا تھا وہ بہت ہی گاڑا تھا آپ اس ایک گاڑے کوکونٹ ملک سے بھی کوکونٹ آئل بنا سکتے ہیں لیکن وہ بہت ہی کم بنتا ہے اس طرح جب آپ تین بار یہ کریں گے تو آپ کو اچھا خاصا کوکونٹ ملک مل جائے گا کوکونٹ ملک بنانے کے بعد ہمیں اسے چند گھنٹوں کے لیے فریج میں تھنڈا کرنے کے لیے رکھنا ہوتا ہے اوور نائٹ اگر رکھ دیں تو بہت ہی بہتر ہے آٹھ دس گھنٹوں کے بعد کوکونٹ ملک کے اوپر ایک کریم کی تیر جم جاتی ہے اس کریم سے ہم پھر کوکونٹ آئل بناتے ہیں فرینڈز آپ نے کوکونٹ آئل کو سکن اور بالوں پر لگانے کے بارے میں تو بہت سنا ہوگا آج میں آپ کو کوکونٹ آئل پینے کے فائدے کے بارے میں بھی بتاتی ہوں کوکونٹ آئل روزانہ ایک چمچ استعمال کرنے سے ہمارے حازمے کا نظام درست ہو جاتا ہے اس کو سلاد پر ڈال کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور ویسے بھی آپ ایک چمچ روزانہ پی سکتے ہیں فرینڈز کوکونٹ کے اندر لیرک ایسڈ ہوتا ہے جو کہ انٹی فنگل ہوتا ہے یہ ہماری آنتوں میں برے بیکٹیریا کو ختم کر کے اچھے بیکٹیریا کو بڑھنے میں مدد دیتا ہے ڈرائی سکن کے لیے تو یہ بہت ہی فائدہ باند ہے جن لوگوں کی ڈرائی سکن ہوتی ہے اور ہونٹ وغیرہ بھی پھٹنے لگتے ہیں سردیوں میں خاص کر ان کو ناریل کا تیل ہی استعمال کرنا چاہئے ان کو کوکونٹ آئل سے اپنے فیس پہ اچھی طرح مساج کرنا چاہئے اس سے اس سکن بہت ہی اچھی ہو جاتی ہے جن لوگوں کو کمر کے مہروں کا درد ہوتا ہے یا مہروں میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے وہ بھی اگر ڈیلی ایک چمچ ناریل کا تیل پینا شروع کر دیں اور اسی کا مساج بھی کریں تو ان کی کافی حد تک یہ تکلیف دور ہو جاتی ہے جن لوگ کو انسومیا کا مرض ہوتا ہے انہیں رات کو نین نہیں ہاتی تو وہ نین کی گولیاں لے لے کر ہی سوتے ہیں ان کی جان بھی ان گولیاں سے چھڑائی جا سکتی ہے اگر وہ ڈیلی اپنی خوراک میں ناریل کو استعمال کریں ناریل کا ٹکڑا چباتے رہیں اور ساتھی ناریل کا پانی بھی پی لیں چند ماہ استعمال کرنے سے وہ اس بیماری سے پوری طرح چھٹکارہ حاصل کر لیتے ہیں ناریل دماغ کی خشکی کو دور کرتا ہے یہ بادام اور اکھروٹ کی طرح ہمارے دماغ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اکھروٹ اور بادام کے مقابلے میں یہ بہت ہی سستہ پھل ہے اور سارے سیزن یہ ملتا رہتا ہے اس لیے اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے نظر کی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے اس کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں اس کو ضرور اپنی خوراک میں شامل رکھیں تھائیرڈ کے پیشنٹ بھی اگر اس کو استعمال کریں تو ان کے لیے یہ فائدہ مند ہے ہائپو یا ہائپر تھائیرڈ کے مریض دونوں ہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں سیلینیم نام کا ایک کمپاؤنڈ پایا جاتا ہے جو کہ تھائیرڈ کے پیشنٹ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے سیلینیم تھائیرڈ ہارمون کو بیلنس کرتا ہے تھائیرڈ گلینڈ اور ہارمون کو بنانے کے لیے سیلینیم کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے رنکلز کو بھی ختم کرنے کے لیے کوکونٹ آئل کے بہت زیادہ فائدے ہیں کوکونٹ ملک بنانے کے بعد جو گودہ بچ گیا تھا اسے زیادہ سا پانی ڈال کے اس میں میں نے ڈال دیا اور چلنی میں اس کو نکالتی گئی اس طرح میرے پاس صاف ستھرہ سا کوکونٹ کا برادہ تیار ہو گیا فرنس کوکونٹ کے اوپر سے یہ جو بال اترتے ہیں یہ بھی بہت ہی فائدہ ماند ہوتے ہیں ان کو اب میں گرائنڈ کر کے رکھ لوں گی اور پھر نیکس بتاتیوں آپ کو کہ ان سے میں نے کیا بنایا ہے یہ تھوڑی مشکل سے گرائنڈ ہوتے ہیں لیکن ان کو اگر آپ گرائنڈر میں ڈال کر گرائنڈ کر لیں تھوڑا تھوڑا اور چھاننے کی ضرورت نہیں ہے بس جو بڑے بڑے بال ہیں وہ ہٹا دیں اور ان کو اس طرح چھان کے رکھ لیں ان سے ہم ایک بہت ہی اچھی خوشبو والا لوبان تیار کریں گے اس میں جو چیزیں میں نے شامل کی ہیں اس میں ڈرائے روز پیٹل بے لیوز لونگ اور اورنج کے پیل شامل ہیں اورنج کے پیل بھی ڈرائے ہی میں نے یوز کی ہیں ان سب چیزوں کو گرائنڈر میں ڈال کے میں نے اچھی طرح گرائنڈ کر لیا اس کے بعد میں نے یہ پاودر اور جو پہلے سے میں نے کوکونٹ کے بالوں کا پاودر بنایا تھا اس کو مکس کر دیا اس کی بائنڈنگ کے لیے میں نے اس کے اندر ٹو ٹی سپون جو نارمل ہم لوگ روٹی کھاتے ہیں وہی آٹا شامل کر دیا یہ بہت ہی اچھا لوبان تیار ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو مارکٹ سے مل جاتی ہیں فریگرنس والے آئل جیسے اود کا لوبان کا کوئی بھی آئل آپ اس کے اندر فریگرنس والا چند ڈرابس ڈال سکتے ہیں یہاں یو اے ای میں تو ہر قسم کے لوبان اود وغیرہ آپ کو مل جاتے ہیں لیکن جب آپ گھر پر یہ تیار کرتے ہیں تو اگر آپ کے پاس پہلے سے لوبان وغیرہ گھر پر موجود ہیں تو تھوڑا سا وہی اس میں شامل کر دیں آپ کو ایکسرا آئل وغیرہ کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر میں نے اس کے اندر ون ٹی سپون ہنی اور ون ٹی سپون گھی کے شامل کر دیے آئل بھی اگر آپ ڈالنا چاہیں تو مسٹرڈ آئل ایک دو ڈراب ڈال سکتے ہیں اس کو میں نے ہاتھوں سے یہ اچھی طرح مکس کر لیا اور پھر مجھے یہ تھوڑا ڈرائے ہی لگ رہا تھا تو اس کے اندر میں نے ٹو ٹی سپون روز وارٹر کے ڈال دیے فرینڈز اس طریقے سے لوبان گھر پر بنانا بہت ہی سستا پڑتا ہے لوبان اور اود وغیرہ بہت ایکسپنسیو ملتے ہیں اس کی پھر کسی ایک شیپ میں ہمگولیاں بنا کے رکھ لیتے ہیں اور انہیں سکا لیتے ہیں جب یہ سوک جاتی ہیں اس کے بعد یہ جلائی جاتی ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے کس شیپ میں یہ گولیاں تیار کی ہیں تین چار روز کے اندر ہی یہ ڈرائے ہو جاتی ہیں اور جلانے کے قابل اس طرح کے لوبان والے بھی مل جاتے ہیں الیکٹرک کے بھی اور ویسے عام بھی مل جاتے ہیں تو جب آپ یہ گولی جلانے کے لیے رکھیں تو الیکٹرک والے میں تو یہ خود ہی اس کا دھوہ نکلنے لگتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ اس کی فریگرنس پھیلتی رہتی ہے اور یہ جلتا رہتا ہے لیکن جب آپ اس کو نارمل والے گھر والے کسی اس میں رکھیں تو آپ پہلے اس گولی کے سرے پر لائٹر کی مدد سے آگ جلا لیں جب آگ تھوڑی سی جل جائے تو اس آگ کو بجھا دیں تو پھر یہ آہستہ آہستہ خود ہی جلتا رہے گا اور پورے گھر میں کچھی سی خوشبو پھیل جائے گی تو آئیے چلتے ہیں کوکونٹ کا جو یہ برادہ ملک نکالنے کے بعد بچ گیا تھا اس سے ہم 3 ان ون ایک فیس پیک تیار کرتے ہیں اس میں میں نے شامل کیا 2 ٹی سپون یہ جو نارگل کا برادہ تھا 1 ٹی سپون اس میں میں نے اسب غول ڈالا 1 ٹی سپون اس میں میں نے اپٹن شامل کر دیا 1 ٹی سپون ہنی اور 1 ٹی سپون اس کے اندر میں نے حلدی کے شامل کیے 1 ٹی سپون ایلو ویرا جیل ڈالا اور ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا فرینڈ یہ بہت ہی اچھا 3 ان ون پیک تیار ہوتا ہے اس میں یہ جو نارگل کا برادہ ہے یہ سکرابنگ کا کام کرتا ہے اس میں ہنی اور ایلو ویرا آپ کی سکن پہ بہت اچھا گلو لاتا ہے اور اس میں جو ہم نے اسب غول شامل کیا ہے اور حلدی شامل کی ہے یہ ہماری سکن کو بہت ہی سافٹ بناتے ہیں اور انٹی ایجنگ ہوتے ہیں یہ اس کو پتلا کرنے کے لیے اس میں 1 ٹی سپون روز وارٹر کا شامل کر لیں اس فیز پیک کو آپ ہفتے میں دو بار استعمال کریں اپنے چہرے پہ ہاتھوں پہ نیک پہ ضرور لگائیں اس پیک میں ہم نے اسب غول شامل کیا ہے اس کی وجہ سے آپ کی سکن بہت ہی سافٹ ہو جائے گی یہ بہت ہی اچھا انٹی رنکل پیک ہے اس پیک کو ہم برائیڈل اپٹن بھی کہہ سکتے ہیں جن بچیوں کی شادی ہونے والی ہے وہ اگر اس کو ایک مہینہ استعمال کریں جیسے ایک ویک میں دو بار استعمال کر لیا کریں تو ان کی سکن میں ایک اچھا سا گلو آ جائے گا بچوں کے علاوہ ہر کوئی اس کو استعمال کر سکتا ہے کسی بھی ایج میں ہوں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد اچھی طرح فیز کو اور ہاتھوں کو واش کر کے ان پر ایلوویرہ جیل یا کوئی بھی موشریزر لوشن جو بھی آپ کے گھر پہ ہو وہ لگا لیں تو آئیے چلتے ہیں اب کوکونٹ آئل بناتے ہیں آٹھ نو گھنٹے کے بعد میں نے کوکونٹ ملک کو فریج میں سے نکالا اس پر ایک موٹی سی کریم کی تہ جم چکی تھی اس کو میں نے ایک پین میں نکال لیا اور نیچے چولا دھیمی آنچ پہ جلا دیا آئل بنانے کے لیے آنچ کو تیز نہیں رکھنا چاہیے ورنہ یہ سارا آئل اس کے اندر ہی جل جائے گا اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پہلے یہ جو ہم نے اس کے اندر کریم ڈالی تھی وہ پھر سے میلٹ ہو کے بہت زیادہ ہو گئی تھی لیکن آہستہ آہستہ پکتے پکتے یہ بہت ہی کام ہو گئی اور اس میں سے آئل الگ ہونا شروع ہو گیا جب آئل الگ ہونا شروع ہوا تو پھر میں نے ٹو ٹی سپون اس کے اندر آٹا شامل کر دیا آٹا جو عام ہم روٹی کھانے میں استعمال کرتے ہیں وہ ہی اس میں میں نے شامل کیا آٹا نہ بھی شامل کریں تو آئل تو آپ کا تیار ہو جاتا ہے میں تو آٹا ڈالتی ہوں تو فوراں ہی سارا آئل اوپر آ جاتا ہے میں اسی طریقے سے بناتی ہوں پھر آئل کو میں جب چھان لیتی ہوں تو باقی جو بچ جاتا ہے اس میں تھوڑی سی چینی شامل کر کے بچوں کو دے دیا جاتا ہے یا خود کھا لیتے ہیں تو اس کا ٹیس بہت ہی مزے کا ہوتا ہے سب ہی اس کو بہت پسند کرتے ہیں اور شوک سے کھا لیتے ہیں فرینڈز میں آپ کو ایک بات بتانا تو بھول ہی گئی کہ جب ہم نے فریج میں سے جو ملک نکالا تھا اس کے اوپر جو کریم جمی ہوئی تھی وہ ہی ہم نے نکال کے گرم کرنے کے لیے رکھی جو باقی پانی بچ گیا تھا وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں کڑی بنانے میں استعمال کر لیں کوئی کھانا بنانے میں یا پھر آپ اپنے پودوں کو ڈال دیں اس پانی کو بھی آپ ضائع نہ کریں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ تھوڑا ییلو کوکونٹ آئل بنا ہے اگر آپ کو پیور وائٹ کوکونٹ آئل چاہیے تو کوکونٹ کے اوپر جو براؤن سا چھلکا لگا ہوتا ہے اس کو آپ اتار دیں بلکل وائٹ نکال کے پھر اس کا سارا پراسس کریں جیسے کہ میں نے ویڈیو میں دکھایا ہے اگر آپ کو پیور وائٹ چاہیے تو تب اس طرح کریں آئل آپ بنانا چاہیں تو پھر اس کے اوپر سے وہ براؤن والا چھلکا نہ ہوتا رہیں میری اس ریسپی کے حساب سے آپ ضرور کوکونٹ آئل بنائیں یہ بہت ہی خالص گھر پہ آپ کوکونٹ آئل تیار کر سکتے ہیں سکن اور بالوں کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے آپ کی سکن پر سے رنکلز کو ختم کرے گا اور آپ کی سکن کو بہت شائنی بنائے گا تو فرینڈز دیکھیں کتنی دھیر ساری چیزیں کوکونٹ سے بن گئیں آئی ہوپ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی میری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ